تو ترشاد صلی اللہ علیہ وسلم مردے اور آج کار بہت کسرہ سے پھیلا ہے کیونکہ گرم غزائیں اور فانشیہت کی وجہ سے بھی یہ پھیلتا ہے ہاں غلط خیالوں کی وجہ سے بھی اگر پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہوتی یہ بات پیدا اس کے لیے بہت اچھے اچھے نسکہ ہیں لیکن یہ مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ سنگھاڑا عام ملنے والی چیز ہے گوند کی کر کا لے لے یا ڈھاک کا لے لے یہ برابر وزن اور چنے بھونے ہوئے یہ لے لے اور جتنا ہی سب اتنی مصری لے لے ان کو پیس لے آجی آجی چمچی صبح شام کھائیں اس مر سے نجات مل جاتی اسی طریقے سے انار کے چھلکے سکھے ہوئے انار کے چھلکوں کو پارڈر کر لو جتنا یہ ہیں اتنی مصری ہو اس میں ملا لی جائے اگر شگر ہے تو پھر مصری نہ ملائے اور اگر نہیں ہے تو ملا لے یہی ایک چمچی صبح شام کھائے بہترین نصر ہے اس کے لیے اگر میں ایک چیزو معلوم کروں کیسنا ہے کیونکہ دب کا مسئلہ بھی ہے یہ بغانہ لکھار کے رحم کی ردوبت پاک ہے تو اب یہ لے فوریا رحم کی ردوبت میں آتا ہے یا رحم کی ردوبت میں ہی آتا ہے علیہ وسلم ان سے بہری بات ہوتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جوان عورت کی رحم ایک الگ رتوبت ہوتی ہے اور لے فوریا بیماری ہے تو اس کے تبار سے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بلکل ایسی ہی مثال ہے اس کی جیسے مرد کو جریان جریان دبرنہ باقی ماہ ہے آئی سمجھ گا اور عورت کو لے فوریا ہے اب یہ چونکہ رتوبت رحم سے خارج ہوتی ہے کیا ہاں کیونکہ یہ جو کچھ آلاتِ بول سے خارج ہو وہ دو چیزیں کہلائیں گی یا تو پشاب ہوگا اور یا مازع تولید لکوریا جو ہے وہ قلیتن مازع تولید ہے اور اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں کی جائیں اور خاص طور پر بہت ساری عورتوں کو یہ اتنی شدید شکایت ہوتی ہے کہ ان کے کپڑے ہر وقت گیلے رہنے لگتے ہیں جسم گیلا رہنے لگتا ہے اب نمال میں کرہات کرتی ہیں اور پھر وہ ایک بہانہ ہو جاتا ہے میں اس کے لئے ایک اور چیز آپ دینے ہیں مجھے کہ آلاتِ بول وغیرہ کہ رہنے لگتا ہے کہ رہنے لگتا ہے اس لئے وہ فرما ہے کہ مگری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ایچے رتوبت لگی ہوتی ہے ہونا پاک رہی ہے رتوبت تو بچے کی پیدائش کے وقت ہی ظاہر ہوگی آئی نا سنجیبت باقی وہ آلاتِ بول سے ہی تعلق ہو جاتا ہے پیدا اس کا اس کا تعلق چونکہ آلاتِ بول سے ہی ہے اچھا حصہ وہ استعمال ہوتا ہے اب چونکہ یہ جہرِ حیات ہے اس کے لئے یہ ہے کہ پھٹکری کا پانی ہوتا ہے نا پھٹکری پانی میں ڈال کے پکا کے اور اس سے عبدست لیا جائے یا پانی میں پھٹکری ملا لی جائے ویسے ہی اور اس سے عبدست لیا جائے تو یہ رتوبت بہنہ بند ہو جاتی ہے اور جوہاں خوشک لنے لگتی لہنے لگتی ہے پھر نماز باز پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اچھا بعض اور لوگوں میں یہ بات ایسی شدت اختیار کر لیتی ہے کہ لہم تک بھار آ جاتا ہے اس کا تو اس کے لیے یہ پھٹکری اور میچی دانے کا پانی سے عبدست لینا بہت مفید ہوتا ہے عبدست سے بہت اس تنجہ کرنا تو وہ بہت مفید ہو جاتا ہے ماجون موچلس اس کے ساتھ ماجون موچلس بہت اچھی چیز ہے اور یہ سفیدے کی پتے ہیں سفیدے کی پتے اور کیسو کے پھول مکس کر کے پکا کے ان کے ٹپ میں بھر کے اور بیٹ جائے دیں بہت مفید ہے یہ پھٹکری ڈال دیں اس میں تھوڑی سے تو یہ استعمال کرو اس کو کرو اس کے ساتھ انشاءاللہ بہتر ہو جاتا ہے